بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس اللہ کے فضل کرم اور شکر سے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے آپ اور آپ کے برز خیر خرید سے ہوں گے تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ دانے کے حوالے سے تھا کہ تن بدن دانہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو مہنگے دانے کو ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ اس کا بہترین یوٹلائز کر سکیں اور کس طرح ہم اس کو لمبے عرصے تک استعمال کروا سکیں کیونکہ جیسے اور چیزیں دن بدن مہنگائی کے ساتھ اوپر گئیں اسی طرح برز کی بھی یہ جو اشیاء خردنوش ہیں یہ ان کے ریٹس بھی بہت زیادہ پونچ سے باہر ہو گئے تو آپ کے برز ایکسپنسیو ہیں دیفنیٹلی اور ایکسپنسیو برز کو آپ سستہ دانہ بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ جس دانے سے آپ کے برز کو پروٹین ریوٹریشنز اور وہ چیزیں جو برز کی گروتھ میں بہت زیادہ بینیفٹ ہوتی ہیں ان کو اگر آپ لیس کر دیں گے تو پھر بھی آپ کے لیے فیدہ مند نہیں ہوگا تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ اپنے فرینڈز سے شیئر کی جائے کہ آپ دانے کو کس طرح کم دانے کو لمبا عرصہ چلا سکتے ہیں اور اس کیا میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے فرینڈز سے شیئر کرتے جائیں تو فرینڈز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کا پورٹ ہے آپ نے 24 آورز میں جو دانہ ڈالنا ہے وہ اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا آپ کے برز 24 گھنٹوں میں بہ آسانی اس کو ختم کر دیں اب یہ نہیں ہے کہ یہ پورٹ ہے نارمل پرندوں کا تو آپ اسے بھر کے لگا لیں اور پھر یہ ہے کہ وہ زہری بات ہے یہ آپ کا ویسٹ کریں گے اور کیونکہ زہری بات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ مارننگ میں سوپ فود ویرہ ڈالتے ہیں سورچ ویجیٹیبلز ڈالتے ہیں تو جو ڈرائی سیڈ کا تقریباً پرسنٹیج بنتی ہے وہ لگ بگ 40 پرسنٹ بنتی ہے تو 40 پرسنٹ میں آپ تقریباً اتنا ہی دانہ ڈالیں لگ بگ دو آپ کے اگر ایک پیر ہے تو اس کے لیے 20 گرام بہت زیادہ اناف ہے 24 آورز میں وہ برز لیے تو یہ دیکھیں کہ اب ہم نے کل اثر کے وقت یہ دانہ لگایا تھا 4 وزے تو آج آل موز یہ دانہ دیکھیں ختم ہو گیا تو سب سے پہلے جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی ہی کوانٹیٹی میں دانہ لگائیں جتنا کہ وہ برز 24 گھنٹوں میں فینش کر لے تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ دانہ اس کا کریں گے کیا پینزے دیکھیں یہ دانہ ہم اب نکال لیں گے اس کو بھی ہم مشین میں لگا کے دوبارہ صاف کریں گے اور یہ لیسٹ اوور ہم نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا پورٹ سری ہو گیا تو یہ دیکھ سکیں اگر تو ہم لگ بگ پندرہ سے دیس گرام یہ دانہ بن جاتا ہے تو یہ 24 آور ایک پیر کے لیے اناف ہے دیکھ لیں یہ دانہ بھی آلموس دیکھیں انہوں نے کھا لیا ہے یہ لیسٹ اوور ہم اس میں ڈالیں گے اور فرنز یہ آپ کے ایک پیر کے لیے 24 گھنٹوں کے لیے اناف دانہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جتنا آپ کم دانہ ڈالیں گے اتنا ہی آپ کے برد اس کو فنش کریں گے خوشی سے اور آپ کا وہ ویسٹی جائے تریر میں بھی کم جائے گا کیونکہ جتنا آپ زیادہ بھر کے دانہ ڈالیں گے وہ آپ کے برد ویسٹ کریں گے دانہ ایکسپنسیو ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی پیس جلد از جلد بھر جائیں گی پھر آپ کو صفائی کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں آپ اگر 20-20 دنوں بعد صفائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو لگ بگ ویگ میں ایک بار لازمی آپ کو صفائی کرنی پڑے گی تو سب سے مہن ٹھنگ یہ ہے کہ دانہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے تو آپ اس کا بیٹنگ استعمال کریں اور یہ دیکھیں اب اس پیر کا بھی دانہ بلکل اس نے کھا کے بلکل یہ ختم کر چکا ہے اب جو ہمارے پاس جو لیپ ٹاور آ گیا یہ دیکھیں فرنگ یہ بلکل ہم اس کو بھی مچین میں صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد پھر ہم اس میں جو سن فلاور سیڈز ہیں وہ ہمارے پاس ہم سو سے ٹھری کیجی اس میں مزید ایڈ کر کے دوبارہ ہم برز کو سیر کر دیں گے تو فرنز یہ دیکھئے ہمارے سارے ہم نے پورے سیڈز میں دانہ لگا دیا یہ ہمارے پاس لیپ ٹاور آ گیا یہ میڈیم برز ہیں جو یہ فریقن گریر مکاو اور کاکاتوز ورہ کا دانہ اور یہ سن کونیر اور رنگ نیک را ان کا دانہ تو اب یہ ہم یہ پڑی ہے ہمارے پاس مشین یہ آپ کو کسی بھی برز والی جو شاپس ہیں اون لائن بھی آپ سرچ کریں تو یہ آپ کو یہ مشین مل جائے گی ہم نے تقریبا تین سال پہلے لی تھی یہ تو یہ فور تھاوزن کی تھی ابھی کیریٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو یہ مشین ہمیں رکھی ہوئی ہے اس میں ہماری جو مشین سے نکلنے کے بعد کی ویسٹی جائے وہ ساری ویسٹی جائے تو یہ بالکل بورا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دانہ ہم کس طرح ساف کرتے ہیں تو فرنس یہ ہم نے کر لیا مشین کو آن اور میں کھڑے ہوگی آپ کو یہ دکھاؤں گا تو فرنس یہ دیکھیں آپ نے بالکل سلولی سلولی ڈالنا یہ نہیں کہ آپ نے یک دم ہی سارا دانہ اس کے اوپروں ڈیل دینا ہے موسیقی 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 جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پڑھی ہوتی ہے ایکسٹرہ ہم لیتے ہیں تقریباً 40 kg 50 kg ہم ایکسٹرہ رکھ لیتے ہیں تو اب ہم نے اس کو اس میں ڈالنا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تو فرنز یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بہترین دانہ تیار ہو گیا اچھا اس میں آپ ایک اور چیز اگر ایفرٹ کر لیں تو وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا ہم بھی وہ پریکٹس کرتے ہیں اس دانے کو ہم آپ کل پورا دن دھوب لگوائیں گے اگر اس میں کیسے برز دانہ ویرا کھا رہے ہوتے ہیں تو پانی والا پورٹ بھی ساتھ میں ہوتا ہے برز اس میں نہاتے ہیں نانے کی وجہ سے اگر پانی یہ دانہ گیلا ہو جاتا ہے نمی ویرا اس میں آ جاتی ہے تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے اگر دن کی دھوب لگوائیں گے تو یہ مزید ڈرائے ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کہ اب آپ اس کو دانے کو دوبارہ استعمال کروا سکتے ہیں اور یہ اگر ہمارا 4 کیجی دانہ لگا 2 کیجی دوبارہ ری سائیکل میں ہمارا صاف ہو کے آ گیا اور 50% آمد سے بچا سکتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح اپنے دانے کو کم سے کم مقدار میں ڈال کے اور لمبے عرصے تک چلا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ فرینڈز جو بھی دیکھیں یہ ہماری پیکٹس میں چیزیں آتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ سے شیئر کروں اور جو انفرمیشن آتی ہے کولیکٹ کرتے ہیں ہم اپنے ایکسپیرینس سے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اتنی میند سے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم جو بھی ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت ساری انفرمیشن ہوں گی ان ویڈیوز میں وہ آپ کے لئے بڑی بینیفٹ ہوں گی اور امید کرتا ہوں آپ کی یہ ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرم اور رحمتوں کا نظر فرمائے اللہ حافظ